میں گورنر ہاؤس سے نکل کر بات کروں گا آپ سے پلیز 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 مجھے جانے دو چلو 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 آجا 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 چنی صاحب آخر کار پرزی آپ کو ملی چنی صاحب آخر کار پرزی آپ کو ملی ہے چنی صاحب چنی صاحب کیا کریں گے چنی صاحب چنی صاحب چا کریں گے چنی صاحب چا کریں گے چنی صاحب چا کریں گے چنج جی سنگھ چنی جا رہے ہیں راجبھون راجعپال سے ملنے اور ویدھائک دل کا نیتہ چننے جانے کے بعد وہ اپنا سمرتن پتر راجعپال کو سوپنے جا رہے ہیں نوز سنگھ سے دو اور حریف شرابت کانگریس پنجاب کے پروباری ساتھ میں باہر نکلے لیکن کچھ بھی کہنے سے انہوں نے بنا کیا یہ حریش راوات اور صدھو ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں صدھو آگے بیٹھے ہیں حریش راوات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چرنجید سنگھ چننی ان کے ساتھ جا رہے ہیں یہ تینوں جا رہے ہیں اب راجبھون راجبال سے مل کر یہ اپنا سمرپن پتر ساپ کر اس کے بعد اب سے کچھ ہی دیر میں یہ صاف ہو جائے گا کہ چرنجید سنگھ چننی کا شپت گرہن کب ہوگا تو پنجاب کے مکھی منتری بن چکے ہیں چرنجید سنگھ چننی شپت لینی باقی ہے آپچاری گھوشنا اب ان کی ہو چکی ہے چرنجید سنگھ چننی پنجاب کے نئے مکھی منتری ہوں گے حریش راوات نے چننی کے نہ صرف نام کا اعلان کیا ہے بلکہ ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد چننی نے بھی یہ مان لیا ہے کہ وہ راجبال سے ملنے جا رہے ہیں ساڑھی چھے بجے راجبال سے ملنے کا سمیہ ہے اور ہوٹیل سے نکل چکے ہیں دیکھیں ایک بھر سے سنوانے کی اُشش کر رہے ہوں موسیقی 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 چرن جی سنگھ چنڈی نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں غورن ہاؤس سے نکل کر آپ سے بات کروں گا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا سمرتھن پتر کیونکہ کانگریس ویسائق دل کے وہ نیتہ چنے گئے ہیں اور وہ سمرتن پتر لے کر جا رہے ہیں راج جپال کے پاس میں گورنر ہاؤ سے نکل کر بات کروں گا آپ سے میں گورنر ہاؤ سے نکل کر بات کروں گا آپ سے میں گورنر ہاؤ سے نکل کر بات کروں گا آپ سے یہی وہ چننی ہیں چرنجی سنگ چننی جن کی تصویر لگاتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب وہ ہٹل سے باہر نکلے تو پترگاروں نے ان سے ان کی ایک پرتگریہ جاننی چاہیے لیکن انہوں نے کہا میں گورنر ہاؤ سے نکل کر آپ سے بات کروں گا چرنجی سنگ چننی اس سمیں جا رہے ہیں پنجاب کے راج جپال بنواری لال پروہد کے پاس وہاں پہ پر وہ ودھائک دل کا سمرتن پتر پروہد جی کو سوپیں گے اس کے بعد شبت گرہن کا ٹائم تیہ ہوگا اور وہاں سے نکلنے کے بعد ہماری سمپادہ تھا گورنر ہاؤ کے باہر بھی موجود ہیں جیسے ہی چننی باہر نکلتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کی بات کروائیں گے یہ قافلہ چل دیا ہے گورنر ہاؤس کے طرف بنواری لال پروہد جو کہ پنجاب کے راج جپال ہیں انہیں اپنا سمتھن پتر سوپنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ سمائے لیں گے گورنر ہاؤس سے سمائے مل گیا ہے راج جپال نے یہ کہہ دیا ہے کہ ساڑھے چھے بجے آپ آ جائیے ستیندر چوہان ہمارے سمبادہ تھا ان کے ساتھ ساتھ پیچھے ہماری آج تک کی گاڑی بھی چل رہی ہے ستیندر کیا جو شراد کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ کل سے شراد شروع ہو رہے ہیں تو اب کیا ہم آگے گھٹنا گرم دیکھتے ہیں شبط گران کا سمائے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سعید ابھی حریش راوت نے جیسا کہا اور چرنجیت سنگھ چننی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہم نے انہوں نے کہا کہ میں راج بھون جا رہے ہیں اور راج بھون سے نکلنے کے بعد بات کریں گے اور جو تصویر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیدھی تصویر ہے اور یہ کافیلا جو ہے اسی کے اندر چرنجیت سنگھ چننی ہے نوجوت سنگھ سدھو ہے سکھجندر رندھاوہ ہے اور حریش راوت ہے اجے ماکن اور جو حریش چودری ہیں وہ ابھی جو میریٹ ہوتل کے اندر ہیں سمرتھن پتر چرنجیت سنگھ چننی کو دے دیا گیا ہے اور چیف نیشٹر کا یہ کافیلا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ منٹ بعد وہ چیف نیشٹر بن جائیں گے اور چیف نیشٹر بننے سے پہلے جو پروٹوکول ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے اور شرکشا بھوستہ یہ دیکھیں ایک دم جو ہے جس طریقے سے چیف نیشٹر کی ہوتی ہے وہ چاک جوبند کر دی گئی ہے ہم کافلے کے ساتھ ہیں راج بھون کا راستہ یہاں سے مہت چار سے پانچ منٹ کا ہے چنڈیگڑ کا یہ مدیمارک کا علاقہ ہے جہاں سے ہوتے ہوئے راج بھون یہ جو ہے چرنجید سیم چنڈی کا کافلہ جا رہا ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو سیدھی چنڈیگڑ سے دکھا رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا کہ شراد کل سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ بات جو ہے کانگریس کے نیتاؤں کو بھی معلوم تھی اور اسی لیے صوبہ ایسا ہی کانگریس کے تمام بڑے اور چھوٹے نیتا یہ کہہ رہے تھے کہ مکھے منطری کے نام کا اعلان آج ہی کر کے راجیہ پال سے آج ہی شپت گرین سمارو کا سمیں لیا جائے گا حالکہ ابھی کانگریس پرباری سمیں چرنجید سنگھ چنڈی اور نفجوت سنگھ سیدھو تمام نیتا راج بھون جا رہے ہیں اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ابھی کی ابھی جو ہے ان سے راج پال سے سمیں مانگا جائے لیکن چونکہ اب شام ہو گئی ہے دن ڈھل گیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب شپت گرین سمارو کل ہی ہوگا کل ملا کر جو تصویر ہے پنجاب کی راج نیتی کی وہ پل پل بدل رہی ہے تقریباً تین نیتاؤں کے نام ایسا لگے کل سے کہ یہ مکھے منطری بنیں گے اور وہ بنتے بنتے رہے گئے چرنجید سنگھ چنڈی کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے چہرے کے طور پر ایک دم نکل کر آئے دلت سکھ کی بات جرور چلی لیکن ایک دم سے مکھے منطری بنیں گے وہ کسی نے انومان نہیں لگایا تھا تو یہ بھی کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی میں بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح ہی ہو رہا ہے کہ نام کسی کا چلتا ہے اور ایک آئیک مکھے منطری کوئی اور بن جاتا ہے تو جس طریقے سے بدلاؤں کیے کہیں ان بدلاؤں کو کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی ستیندر رندھاوہ کا نام چل گیا تھا مٹھائیاں بڑھ گئیں تھیں دانش شروع ہو گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا اور انہوں نے پردگریہ بھی دے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سب کیوں نہیں بنیں گے اور کیپٹن کی تاریش بھی کر دی تھی کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں پتہ تلے ہیں سب کچھ ہے لیکن جب نام چنڈی کا آ گیا آپچاری گھوشنا ہو گئی تب بھی وہ کہتے ہیں کہ آلہ کمان کا فیصلہ منظور ہوگا یہ کانگریس میں جو اتنا اندر خانے ویرود چلتا ہے یہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آتا ہے یا پنجاب کے معاملے میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے یہاں پر دیکھیں دیکھیں میں لگاتار سعید یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کانگریس میں بھی کہیں نہ کہیں اب انوشاشن کے بات ہونے لگی ہے کانگریس میں جس طریقے سے پچھلے لمبے سمیں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک نیتا کچھ کہتا ہے دوسرا نیتا کچھ کہتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پنجاب میں نیتر پریورتن کرنا پڑا ہے مکھے منطری کا چہرہ کیوں بدلنا پڑا ہے آخر کار کیونکہ ایک انڈیسیپلین پارٹی میں لگاتار بڑھتا جا رہا تھا پارٹی کے ویدھائی نیتا ایک دوسرے کی سن نہیں رہے تھے اور یہ تصویریں بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم چرنجیت سنگھ چننی کے کافیلے کے پیچھے ٹھیک چل رہے ہیں اور جیسے ہی راجبھون آئے گا تو ہم وہ تصویریں بھی آپ کو سب سے پہلے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے نئے مکھے منطری کا چین ہوا ہے اور آج راجبھون میں کیا اپڈیٹ ہوتا ہے لیکن جو آپ بات کہہ رہے تھے سعید اس کا جواب میں دے دوں کہ پنجاب کی راجنیتی میں پچھلے لمبے سمیہ سے کئی دھڑے بنے ہوئے تھے اور اس دھڑے بندی کو ختم کرنے کے لیے کانگریس آلہ کمان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ کانگریس کے ایک بڑے قدعاور نیتا کیپٹن امریندر سنگھ کی اگر آپ تلنا کریں تو پنجاب میں ان کے قدقہ نیتا صرف پرکاس سنگھ بادل ہے اور ان کے قدقہ اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مہج پندرے دنوں کا سمیہ کیپٹن امریندر سنگھ کو دیا گیا تھا اور جب بھارتی جنتا پارٹی کی ویب پورے ہندوستان میں بنی ہوئی تھی اس سمیہ بھارتی جنتا پارٹی کے قدعاور نیتا ارون جیٹلی کو ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے امرت سر سے انہوں نے ہرائیا تھا تو اتنے بڑے نیتا کو جب کانگریس پارٹی نے اپنی پارٹی سے اسے نکالنا ہی کہا جائے گا کیونکہ مکہ منتری کے پد سے ہٹایا ہے اور کیپٹن امریندر سنگھ نے ساف کر دیا کہ جس طریقے سے ان کا افمان ہوا ہے اب وہ پارٹی میں بھی نہیں رہیں گے تو اس کو نکالنا ہی کہا جائے گا اور یہ موڈ آ گیا ہے اس موڈ سے سارے جو کافلہ ہے وہ راج بھون کی طرف لگاتار مڑتا جا رہا ہے پنجاب راج بھون یہاں سے مہج دو سے تین منٹ کا راستہ ہے اور پورا کافلہ ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں اور پنجاب کی راج نیتی میں اس بدلاب کے مہینے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں چرنجیت سنگھ چننی کو ایک اس طریقے کے نیترکت کے روپ میں لائے گیا ہے کہ جس سے دلیت اور سکھ ووٹ بینک کو پر بھاویت کیا جا سکے دوسرا جو کانگریس میں انترکل ہے لمبے سمیے سے بنی ہوئی تھی اس انترکل ہے پر بھی ویرام لگ سکے کیونکہ کیپٹن امریندر سنگھ باغی کی طور پر ایک اعلان کر چکے ہیں کہ نفجوت سنگھ سدھو یا اس کے کٹر سمرتک وہ ساپ ہے کٹر سمرتک کون ہے نفجوت سنگھ سدھو کے کٹر سمرتک گریپت راجندر باجوا ہے اور سکھجندر رندہوا ہے تو انہوں نے کہا اگر نفجوت سنگھ سدھو یا اس کے کٹر سمرتک کو آپ مکہ منتری بنائیں گے تو میں جم کر اس کو لڑائی لڑنا کانگریس پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا ایک تیر سے کئی نشانے سادے گئے ایک طرف ووٹ بینگ کو دیکھا گیا دوسری طرف انفائٹنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور چرنجیت سنگھ چننی ایک ایسے نیتا ہے جن کی کیپٹن امریندر سنگھ سے نہیں بنتی تو وہ نفجوت سنگھ سدھو کی بھی گھڑ بک میں نہیں ہے یعنی کی کانگریس آلہ کمان کے قریب ہیں اور جو گھٹ آلگ آلگ بنے ہوئے ہیں ان کسی بھی گھٹ میں وہ فٹ نہیں ہوتے ہیں یعنی لڑائی کے لیے اور دوسرا اب چونکہ وہ ایک دلیت فیس ہیں پنجاب کی راجنیتی کیا اگر بات کریں تو دیکھیں بس پاکے سنستہ پک کاشی رام کہی نہ کئی پنجاب سے رہے حالانکہ انہوں نے پنجاب کی راجنیتی سے زیادہ اتر پردیس یا الگ جگہ پر پریوب کیے لیکن دلیت راجنیتی کے لیے پنجاب ایک بڑا سٹیٹ مانا جاتا ہے اور یہاں پر اب بہوجن سماج پارٹی نے اکالی دل کے ساتھ گٹ بندن کیا ہے دوسرا آم آدمی بھارتی جنتہ پارٹی نے اعلان کر دیا کہ اگر ان کی سرکار پنجاب میں بنتی ہے تو وہ کسی دل چہرے کو سامنے لائیں گے تو ان سب کا دواب کہیں نہ جو روکنے کی کوشش کی جائے دوسرا سیند لگانے کی کوشش کی جائے گی تیسرا سچارو روپ سے کانگریز کی سرکار چل سکے اس بات کے بھی پوری کوشش یہاں پر کی جائے گی اور ہم پنجاب راج بھون کے جو راؤنڈ آؤ ہے کیونکہ ہری شرابت نے پوری راست روپ روک دیا گیا ہے کیونکہ پنجاب کے ہونے والے چیف چیف چنگ 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 یہاں پر آ رہے ہیں کل بھی تصویر ہم یہاں دکھا رہے تھے اس طرح کی تصویر کی سواغ کی لیے کی گئی تھی لیکن کی راج بھون سے بھار آئے تو مکھے منتری نہیں رہے چرنجیت سنگ چنگ کا کافیلہ جا رہا ہے اور اس کافیلے میں اگوائی کر رہے نفجوت سنگ 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 چاہتے تھے کہ میں اس احسان کا بدلہ اتار ہوں انہوں نے باقاعدہ ایک ایک ودھائک کو جوڑا ودھائکوں سے اپیل کی ودھائکوں کے گھر گئے اور ودھائکوں کو منایا کہ ان کے سمرتھن میں آئے لیکن تشویریں یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی گاڑیوں کا کافلہ لگاتا راگے جا رہا ہے روکا جا رہا ہے بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے جائر سی بات ہونے چیف نشتر پنجاب کے ان کو یہاں سے راج بہون کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور تشویریں ہم آپ دکھا رہے ہیں اور یہاں پر بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے اور یہ تشویریں ہم آپ دکھا رہے ہیں پنجاب راج بھون سے پنجاب راج بھون کے راستے میں بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے تشویریں سیدھی راج بھون ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر پورے کافلے کو روکا گیا ہے یہاں پر اور یہ کافلہ جو ہے ان کا آگے چرا گیا ہے اس کا نامہ کسی بھی واہن کو اندر نہیں جانے دیا گیا ہے سیتی تصویر ہے ہم پنجاب راج بھون سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر دونوں طرف سے بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے تصویریں اور ٹھیک سامنے وہ دیکھئے واہنوں کا کافلہ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے چرنجیت سنگھ چننی اپنے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ راج بھون میں پرویش کر رہے ہیں اور جب یہاں سے نکلیں گے تو ان کو پنجاب کے ہونے والے مکھے منتری کا چٹھی ان کو مل جائے گی اور سپت گرین کا سمیں ان کو بتا دیا جائے گا کہ ادھیکارک روپ سے اب چرنجیت سنگھ چننی پنجاب کے مکھے منتری ہوں گے کب سپت گرین ہوگی اس کا بھی اعلان جلد ہو جائے گا اور یہ تصویریں دیکھئے پنجاب راج بھون کی جہاں پر پورا ٹریفک روپ گیا گیا ہے چرنجیت سنگھ چننی اپنے ویدھائک ساتھیوں کے ساتھ جس میں کانگریس کے گنے چنے نیتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا حریش راوت ہے نوجوت سنگھ سدھو ہے اور ان کے سہیوگی چنیندہ ویدھائک ہے اور یہ دیکھئے پیچھے سے بھی میں دکھا رہا ہوں ابھی بھی ایک کاتلہ پنجاب کے کیبنیٹ منتری لگاتار جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جوش اور جشن کا محول جاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو مایوسی بھی اس فیصلے سے ملی ہوگی جو لوگ سوچ رہے تھے کیونکہ ایک رات میں تین لوگوں نے سپنے دیکھ لیے تھے پنجاب کے مکھے منتری بننے کے پہلے ہندو چہرہ پھر سکھ چہرہ پھر ہندو چہرہ پھر دلیت سکھ تو کل ملا کر پنجاب کی راج نیتی کی تصویر لگاتار بدل رہی ہے اور یہ بہانوں کا کافلہ لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پنجاب راج بھون کے گیٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر گاڑیوں کو بہار روک لیا گیا تھا صرف ادھکریت بہانوں کو یہاں پر بھیجا گیا ہے اور یہاں پر جس طریقے سے سائرن ہوتر بج رہے ہیں پنجاب راج بھون کے گیٹ پر بھی کہیں نہ کہیں بھیڑ دکھائی دے رہی ہے کل ملا کر پنجاب کی راج نیتی کی تصویر یہاں پر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں مجبوری میں پنجاب راج بھون پہنچ رہے ہیں اور یہ دیکھئے گاڑیوں کی سنکھیا تادات لگاتار بڑھتی جا رہی ہے سہید کل سے ہم پل پل کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک ویدھائک دل کی میٹنگ بلائی گئی اور اس ویدھائک دل کی میٹنگ سے پہلے کیپٹن عمرندر سنگھ کا ایک ڈرامیٹک روپ سے مکہ منطری پت سے استیفہ ہو جاتا ہے کیپٹن عمرندر سنگھ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دواب بناتے ہیں سونیا گاندھی کو فون کرتے ہیں چٹھی لکھتے ہیں لیکن اس کا کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ پانچ بجے ویدھائک دل کی میٹنگ بلائی جاتی ہے ویدھائک دل کی میٹنگ میں دو فیصلے ہوتے ہیں کیپٹن عمرندر سنگھ کے ریسپیکٹھول طریقے سے ایکجٹ ہونے کی تاریف کی جاتی ہے اور سونیا گاندھی کو تمام ادھیکار ویدھائکوں کی طرف سے سوپ دیے جاتے ہیں اور ہم اب راج بھون پہنچ چکے ہیں راج بھون کی یہ تصویریں ہیں چارہ طرف گاڑیوں کا کافلہ چرنجیت سنگھ چننی راج بھون کے اندر جا چکے ہیں اور حریش رابط نے بولا تھا ہوتل میں آپ نے سنا ہوگا چرنجیت سنگھ چننی نے بھی بولا تھا کہ جب باہر آہیں گے راج بھون سے تو بات کریں گے کل اسی جگہ پر اس وقت سے تھوڑا وقت پہلے کیپٹن امریندر سنگھ سڑک پر کھڑے ہو کر ہی میڈیا سے بات کر کے گئے تھے اور انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ جس کو مرجی ہے اس کو چیف نیسٹر بنا لیں میرا آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انہوں نے ناراج کی جاہیر کری تھی تو یہ تصویریں پنجاب راج بھون سے سیدھی آپ کو دکھا رہے ہیں پل پل کی جانکاری ہم نے آپ کو دی کس طریقے سے راج نیتک پریدرش ہے پنجاب کی راج نیتی کا بدلہ کئی چہروں آئے کئی نام آئے سب سے پہلے سنیل جاکھڑ کا نام چلا ہندو چہرے کی بات کی گئی اس کے بعد میں جو ہے امبیکہ سونی کا لگ بھگ نام تیہ کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ امبیکہ سونی اب پنجاب کی مکھے منتری ہوں گی اور اب یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں تصویریں ہم آپ کو سیدھی یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھئے پنجاب راج بھون کا گیٹ ابھی کھلا نہیں ہے تمام نیتا یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور تصویریں تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں پنجاب راج بھون سے پنجاب راج بھون سے یہاں پر چرنجیت سنگھ چننی پہنچے ہیں تمام نیتا پہنچے ہیں راج بھون کا گیٹ ابھی کھلا نہیں ہے اور یہاں پر اور پھر جس طریقے سے کل ویوستہ کی گئی تھی اسی طریقے سے جیسے کیپٹن امریندر سنگھ نے کل یہاں پر بات کی تھی اسی طرح کے ارنجمنٹس کیے گئے ہیں اور یہاں پر تصویر ہے ہم آپ کو سیدھی دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے تمام بیدھائیق بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں یا درشن براندر براندر سب آج کتری خوش ہو رہی ہے باتہ بہت خوشہ ستیندر ہمارے سب آج داتا لگاتار اس خافلے کے ساتھ تھے اور ہوتیل سے وہ چنڈگاڑ میں یہاں راج بھون کے باہر پہنچے ہیں فیلحال چرنجی سنگھ چنی حریش راوت نوز سنگھ سے دو یہ تمام نیتا راج بھون کے باہر انتظار کر رہے ہیں جیسی گیٹ کھلتا ہے وہ اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ راج جپال سے ملیں گے راج جپال بنواری لال پروہیت نے انہیں ساڑھے چھے بجے کا ٹائم دیا ہے اور یہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں چرنجی سنگھ چنی اپنا ویدھائکوں کا سمرتن پتر راج جپال کو سوپیں گے اور اس کے بعد آ کر انہوں نے پترگاروں سے کہا ہے کہ میں پہلے راج بھون سے باہر آ جاؤں اور اس کے بعد آپ سے بات کروں گا تو نوز سنگھ سدھو اور کانگریس پنجاب کے پرباری حریش راوت ان کے ساتھ ہیں حریش چودری اور اجے ماکن ہوتیل میں تھے آجے ماکن نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ساڑھے چھے بجے راج جپال نے ملنے کا سمجھ دیا ہے اور راج جپال سے ملنے جا رہے ہیں نئے مکھی منتری ہونے والے چرنجی سنگھ چنی تو پنجاب کے نئے مکھی منتری ہوں گے چرنجی سنگھ چنی کانگریس نے بھی اس بار بی جے پی کی طرح چوکایا کئی سارے نام چل رہے تھے سکجندر سنگھ رندھاوہ کا نام لگ بھگ لگ بھگ فائنل ہو گیا رندھاوہ نے بھی یہ بات مان لی کہ وہ مکھی منتری بننے جا رہے ہیں سنیر جاکھڑ کا نام چلا امبیکہ سونی کا نام چلا امبیکہ سونی نے مدھی راتری انہیں بتایا گیا کہ آپ کو پنجاب کے کمان سبال نہیں ہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا لیکن انتتہ جیت ہوئی چنی کی چنی کی دور دور تک ان کے نام کی کوئی چرچہ نہیں تھی جب یہ ہو گیا کہ رندھاوہ کا نام بھیج دیا گیا ہے دلی اعلیٰ کمان کو اور سونیہ گاندھی پر انتم فیصلہ چھوڑا گیا ہے سونیہ گاندھی ان کے نام کا اعلان کریں گی راہل گاندھی کے ساتھ ان کے میٹھک ہو رہی تھی اور یہاں سے حریش راوت اور حریش شاہدری کے ساتھ ساتھ اچھے ماکن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سونیہ گاندھی راہل گاندھی سے جڑے ہوئے تھے تمام چرچہ ہو رہی تھی تبھی اچانک سے یہ خبر آئی کہ پنجاب میں کانگریس کے ودھائکوں کا ایک گھٹ ایسا بھی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پنجاب میں دلت مکہ منتری بننا چاہیے اور اب یہ دلت سکھ مکہ منتری کے نام پر مہر لگ گئی جب پنجاب کے ایک پانچ ستارہ ہوتیل میں یہ مانگ چل رہی تھی بیٹک چل رہی تھی وہاں پر اچانک سے نیتاؤں کی پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی بار صبح سے لے کر ابھی تک کہ پنجاب کے کانگریس کے اندر چل رہا ہے اس راجنیت گھٹنا کرم میں نفجوت سنگھ سدھو کی انٹری ہوتی ہے سدھو میریٹ ہوتل پہنچتے ہیں اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں سے باہر نکلتے ہیں سکجندر سنگھ رندھاوہ رندھاوہ کا چہرہ اترا ہوتا ہے رندھاوہ اس بات کی پشتی کرتے ہیں کہ ہاں چرنجی سنگھ چننی کے نام کا فیصلہ ہوا ہے وہ مکہ منتری کی ریس میں تھے عوش لیکن مکہ منتری نہیں بن رہے ہیں لیکن رندھاوہ نے یہ کہا کہ آلہ کمان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے اور یہ گیٹ راجبہ ان کا کھل گیا ہے تمام نیتاؤں کے اندر جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چرنجی سنگھ چننی نفجوت سنگھ سدھو ہریش راوت کانگریس کے یہ تین نیتا جس میں چرنجی سنگھ چننی اب مکہ منتری ہوں گے ہریش راوت پنجاب کانگریس کے پرباری ہیں اور تیسرے نفجوت سنگھ سدھو وہ نفجوت سنگھ سدھو جنہوں نے کیپٹن امرندر سنگھ کے خلاف بغاوت کا بگل پھونکا وہ نفجوت سنگھ سدھو جو کھل کر کیپٹن امرندر سنگھ کے سامنے کھڑے ہوئے وہ نفجوت سنگھ سدھو جنہوں نے آلہ کمان کے سامنے صاف طور پر یہ بات رکھی کہ انہیں کیپٹن امرندر سنگھ کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہیں کیپٹن امرندر سنگھ یعنی کی پنجاب کے پورف مکھی منتری اور نفجو سنگھ سدو یعنی کی پنجاب کے پورف منتری جنہوں نے استیفہ دے دیا تھا اب ان دونوں کے بیچ کے لڑائی جگ ظاہر ہو چکی تھی تو چننی دعاب میں کانگریس کے قدعوار نیتہ ہیں تین بار کے ودائے گرہ چکے ہیں ساف ستری چھوی ہے نفجو سنگھ سدو کے بھی آپ یعنی کی چننجی سنگھ چننی جو ہیں وہ خریبی مانے جاتے ہیں دلت سکھ ہیں اور پہلی بار جب سے پنجاب راج بنا ہے تب سے لے کر اب تک پہلی بار یہ ہیں چننی پہلی بار کوئی دلت سکھ چہرہ بن رہا ہے پنجاب کا مکھی منتری ستیندر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں جیتے کہ چرننجد سنگھ چننی راج بھون پہنچے ہیں جس گاڑی میں موجود ہیں اس کی تصویریں دکھاتا ہوں میں آپ کو ستیندر بتائیے جی calculating جیے چل رہا ہے یہ تصویریں میں آپ کو سیدھی دکھا رہا ہوں سید دíکھے تصویریں میں آپ کو سیدھی پنجاب راج بھون سے دکھائے رہا ہوں ایک طرف چرنجید سنگھ چننی کی گاڑی موجود ہیں جس میں چرنجید سنگھ چننی ہیں تو دوسری طرف گیٹ کی طرف کیمرہ کرتا ہوں تو گیٹ ابھی کھولا نہیں ہے اور کانگریس کے جو نیتا گن یہاں پر آئے تھے وہ گیٹ کے باہر انتجار کر رہے ہیں اور اب جا کر ایسا لگ رہا ہے کہ گیٹ کھولا جا رہا ہے چرنجیت سنگھ چننی کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چرنجیت سنگھ چننی کو اس گاڑی میں بیٹھا کر لائے گیا ہے اور اب جب وہ راج بھون کے اندر سے باہر نکلیں گے تو کہیں نہ کہیں ادھیکارک روپ سے پنجاب کے مکھے منتری بننے کے ایک دم یوکیا ہو جائیں گے سپت گرین سماروں کا سمیہ لینے کے لیے چرنجیت سنگھ چننی پنجاب کے راج بھون پہنچیں راج بھون کا گیٹ کھولا ہے یہ دیکھیں پنجاب راج بھون کا گیٹ کھولا ہے اور تمام گاڑیوں کا کافلہ جو یہاں پر موجود تھا تمام گاڑیاں جو یہاں پر رکی ہوئی تھی وہ گاڑیاں اب اندر جا رہی ہیں چرنجیت سنگھ چننی کی گاڑی کو کس طریقے سے شرکشہ کرمیوں نے گھیرا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھی تصویرے پنجاب راج بھون سے پنجاب کی راج نیتی میں کہیں نہ کہیں پچھلے دو دن سے راج نیتی گھماسان مچا ہوا تھا سرگرمیاں بنی ہوئی تھی اور ان سرگرمیوں میں کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ پنجاب کے ایک قدعور نیتا کیپٹن امرندر سنگھ کو اپنے پد سے استیفہ دینا پڑے گا اور اس کے بعد دوسرا لگاتار سرپرائی کسی نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ چرنجیت سنگھ چننی ان کو پنجاب کا مکھے منتری بنایا جائے گا کیونکہ جن بڑے ناموں پر چرچہ چل رہی تھی وہ نام دھرے کے دھرے رہ گئے یہاں تک کی جو سکھجندر سنگھ رندھاوہ ہیں ان کے گھر سرکشہ بھی بڑھا دی گئی تھی ان کو تمام پروٹوکول دے گیا گیا تھا اور یہ تصویریں دیکھئے جوش اور جشن کا محول یہاں پر کس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے کانگریس کے کارے کرتا جرور اس فیصلے سے خوش نظر آ رہے ہیں حالانکہ کئی نیتاؤں کو مایوسی بھی ہاتھ لگی ہے لیکن جو کارے کرتا ہے وہ یہاں پر پنجاب راج بھون کے سامنے جوش اور جشن کا پردرشن کر رہے ہیں تو کل ملا کر پنجاب کی راج نیتی میں بڑا بدلاب آیا ہے نبجوت سنگھ سیدھو جو کل تک سکجندر رندھاوہ کے لیے لابنگ کر رہے تھے اور سکجندر رندھاوہ کو پنجاب کا مکہ منتری بنانے کی مہم میں جھٹے ہوئے تھے آج وہ خود اپنی گاڑی میں پنجاب کے پرباری حریش راوت کو بیٹھا کر لائے ہیں اور سپت گرین شماروں کا سمیں لینے آئے ہیں چرنجیت سنگھ چننی کا یعنی کل تک وقالت سکجندر رندھاوہ کی کر رہے تھے اور اب سمیں لینے آئے ہیں یہ دیکھئے پنجاب راج بھون کا گیٹ ایک بار پھر سے کھلا ہے اور ایک ایک کر کے ایڈنٹی فائی کر کے ان نیتاؤں کو پنجاب راج بھون کے اندر جانے دیا جا رہا ہے جن کی لسٹ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے یہاں پر بھیجی ہوگی تو کل ملا کر پنجاب کی راج نیتی میں یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پنجاب چناؤں سے پہلے ایک بہت بڑے بدلاؤں کا روپ ہے ایک پریورتن کا روپ ہے اور اب کانگریس پارٹی کے تمام نیتا یہ قیاس لگا رہے ہیں کہ اس بدلاؤں کی بدولت ایک نیترنت پریورتن کی بدولت آنے والے سمیں میں چناؤں بھی نیا بھی پار کرنے کی کانگریس نیترنت کو کوشش کرے گا تو یہ تصویریں ایک بار پھر سے پنجاب راج بھون سے ماحول ایک دم گرمائیا ہوا ہے کانگریس کے پیچھے کارے کرتا بھی پہنچے ہیں پیچھے اگر میں سڑک پر کیمرے کو لے جاتا ہوں یہ دیکھیں وہانوں کا کافلہ تمام بیدھائک یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اپنے ہونے والے مکہ منتری کے ابھیبادن کے لیے تو کل ملاکنر پنجاب کی راجنیتی میں ایک بڑا پھیر بدل ہوا ہے اور اس پھیر بدل کے معنی کیا ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں چرنجیت سنگھ چننی ایک دلیت سکھ لیڈر ہے اور اس جو فارمولہ تیہ کیا گیا تھا اس فارمولے کے مطابق دو ڈیپٹی چیف مستر بھی لگائے جانے تھے حالانکہ ابھی صرف چرنجیت سنگھ چننی کے نام کا اعلان ہوا ہے اور ان کے سمیں مانگنے کے لیے ان کے تمام نیتہ یہاں پر پہنچے ہیں تو کل ملاکر پنجاب کی راجنیتی میں ایک بڑا بدلہاو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بدلہاو کے مائنے کیا ہوں گے کیسے ہوں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور پوری طریقے سے سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے پنجاب کی راجنیتی پل پل بدل رہی ہے سہید ستیندر یہاں پر ایک بات بھی بتا دیجئے تصویری لگاتار آپ دکھائی رہے ہیں جیسی گیٹ کھلتا ہے اندر جائیں گے اور اس کے بعد باہر نکلیں گے چننی نے کہا بھی ہے کہ مجھے باہر آ جانے دیجئے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا یہ جو شیرومنی آکالی دل بہوجن سماج پاڑی کا گڑجوڑ ہے اور جو درشتی لگاتار ستیندر ان دونوں دلوں کی دلت ووٹ پر پنجاب کے رہتی ہے کانگریس نے کیا کہیں نہ کہیں ویدان سماج چناؤوں کی مدد نظر اس پر بھی چوٹ کی ہے اور وہ دلت ووٹ اپنی طرف کرنے کی کوشش بھی کی ہے چننی کو مکہ منتری بنا کر دیکھیں سہید میں پیچھے لمبے سمیں سے یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے اب کی بار ایک تیر سے کئی نشانے سادے ہیں ووٹ وینک کی بار باد میں ہوگی کیونکہ سب سے پہلے کانگریس پارٹی کو جو خطرہ دکھائی دے رہا تھا وہ خطرہ یہ تھا کہ کانگریس پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ ہو سکتی ہے ایک بڑا توڑ فورڈ کا خطرہ بنا ہوا تھا کیونکہ کیپٹن امریندر سنگھ جو کی پنجاب ستیندر یہاں پر ہمیں آپ کو روکنا ہوگا اس وقت ہمارے ساتھ امیت مالوی جی بی جے پی جنیتہ فون لائن پر موجود ہے امیت جی دنیواد آج تک سے باتچیت کرنے کے لیے چران جی سنگھ چننی کو مکہ منتری کانگریس بنانے جا رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے دیکھیں کانگریس پارٹی کس کو مکہ منتری بنانا چاہتی ہے یا ان کا آنپرک لڑنے ہیں ان کا فیصلہ ہے لیکن ایک یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے بیٹری کو مکہ منتری بنانا جن کے خلاف مہلا اتپیڑن کا آروپ ہے میٹو کا allegation ہے دوہزار اٹھارہ میں ایک ورش مہلا آیت ادھکاری کو اشلیل میسج بھیجا اور میں دوہزار اکیس میں پنجاب ویمنز کمیشن نے سٹیٹ گورنمنٹ کو نوٹس بھیجا تھا اس پہ سپشٹی کل مانتے ہیں ہمارا سوال بلکل سپشٹ ہے کہ کیا مہلا اتپیڑن کو لے کر اور ورک پلیسز کو مہلاوں کے لئے سیف بنانے کو لے کر کانگریس پارٹی کا یہی رویہ ہے آج پنجاب میں مہلایں یا بچیاں جو اپنے گھر سے باہر کام کرنے کے لئے لکلیں گی وہ اپنے آپ کو کیسے سرکشت اور محسوس کریں گی اگر سوبے کے مکہ منتری کے خلاف کی ایک ورش مہلا آدھکاری کو اس پرکار کے اشلیل میسجز بھیجنے کا ایک کیس چل رہا ہو یہ سوال سونیا گاندی سے پوچھنا چاہیے اور راہل گاندی سے جنہوں نے ان کی نیوک بھی کری ہے امیر جیب یہ آپ کا عدھکار ہے اور پرشن آپ نے اٹھا دیا ہے آپ درنا پردیشن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کا لوکتاندرے کا عدھکار ہے لیکن پنجاب میں اپنی زمین آگے پانچ مہینے میں چناف ہیں پنجاب میں بی جے پی اپنی پکڑ مضبوط کرے پنجاب کی سطح پر قابض ہو کیونکہ شیرومانی اکالی دل بھی آپ سے الگ ہو گئی آپ اکیلے پڑ گئے ہیں کیا آپ کی رہن نیتی ہوگی کانگریس کی سندرنی کلے کا فائدہ اٹھانے میں دیکھیں پنجاب کو سرکشت رکھنا یہ کسی بھی ناغرک کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پہلا پرد ہونا چاہیے جس وقع سے کانگریس پارٹی میں جو طاقتیں حاوی ہو رہے ہیں اور کیاپٹن امریندر سنگھ نے اس بات کو اپنے دکتب میں بھی کہا کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ ایک توستانہ سمبند رکھتے ہیں یا ان کے آرمی چیف کے ساتھ ان کا اٹھنا بیچنا ہے ایسے لوگوں کو اگر کانگریس پارٹی اپنی scheme of things میں اگر پاتمکتہ دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بڑے سوال کھڑا کرتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ وہاں جو بھی پارٹی سختہ میں آئے وہ ایسی پارٹی ہو جو دیش کو اور پنجاب کو مضبوط رکھ سکے بہت دنیواد نیتہ بی جے پی ہمارے ساتھ تھے لیکن نیتہ بی جے پی ہمارے ساتھ تھے لیکن نیتہ بی جے گمبھیر عاروب بھی یہاں پر لگا رہے ہیں نئے مکہ منتری بننے والے جو پنجاب کے ہیں چرنجی سنگھ چننی پر ہمارے ساتھ اس وقت ویبن راجنیتک دلوں کی نیتہ موجود ہیں ہمارے ساتھ پرتپال سنگھ بالیوال جی ہیں جو کی پنجاب کانگریس کے پروکتہ ہیں کے کے شرمہ جی ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ پنکر شرمہ جی ہمارے ساتھ راجنیتک وشلیشک ہیں اور ورش بدرگا جاوید انساری جی ہمارے ساتھی ساتھی ساتھ پرمبن سنگھ بانٹی رومانہ جی ہمارے ساتھ شیرومنی اکالی دل کے پروکتہ نیتہ ہیں دینیش شردہ جی عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ اس وقت پروکتہ نیتہ موجود ہیں تو سب سے پہلے پرتپال جی پرتپال جی زبردست انتر کل ہے آپ کے کانگریس پارٹی میں اور اس کے بعد چرنجی سنگھ چننی کا یہ نام کیا کہیں ایسا تو نہیں کی یہ جو سدھو ناراز کیپٹن کو جانا پڑا رندھاوہ جی کا نام آ گیا لوگوں نے انہیں بدھائیاں دے دی گلدستے دے دی ہے مٹھائی گلا دیا ڈانس ہو گیا یہ آنے والے پانچ مہینے بعد ویدان صاحبہ چناف میں آپ کو نقصان پہنچا دے پرتپال جی دیکھئے پہلے تو سب سے پہلے آپ کے چینل پہ ہمارے نئے مقمندری چرنجید سنگھ چندی کو مبارک بات اور جو ہائی کبان نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ پہلی بات آپ نے کیپٹن امریندر سنگھ کی سے سٹارٹ کری ہے کیپٹن امریندر سنگھ ہمارے دولرس ٹیٹر تھے ہیں اور وہیں گے انہی کے نترطر میں اور باقی ہمارے دولرس ٹیٹر تھے ہیں سارے چار ساتھ نہیں ہویا ہے سارے دنانا ہوں دیکھو ہوں سرکارتی پریورٹی ہے ہوں دائی دین رات کام کر کے جننے میکشمہ ہو سکے سارے ہی کر آنگے ہمارے دلس ٹیٹر ہمارے دولرس ٹیٹر تھے ہیں سارے میکشمہ ہوگا ہے سارے میندے سنو میری قال سالچہ انگی سے چننی ایتنا نیشیشی تا ہے انہوں سارے بندے اپنے روز ترے لے ہمارے دلوی موسیقی 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 دامن پر داگ لگا نہیں دامن کے داگ دوسرے کے دامن کے داگ کبھی اچھے لکھتے اور بتانے چاہیے بغیر اتما دامن صاف ہو اسی لیے میں نے امیت مالویہ جی کا ہی تکر کر دیا اور امیت شاہدی کا بھی تکر کر دیا انساری بھائی کیونکہ ابھی وہ معاملہ بالکل کلوز ہو چکا تھا ایک تھوڑی سی کوئی مسکومنکیشن ہی ہم ستہندر کے پاس ایک منٹ لیا چلے ہمارے سمفات دادہ کے پاس ستہندر کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس ستہندر ہمیں سن پا رہے ہیں آپ پنگر شرمہ جی کے کے شرمہ جی سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں پنگر جی آتے ہیں آپ کے پاس شرمہ جی آپ کو نہیں لگتا یہاں پر کی اب آپی کی راہ پر یہاں پر پنجاب میں کانگریس چلتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ناراج سب ہیں انترگلہ زبردست ہے لیکن رندھاوہ جی کو تو مٹھائی کلا دی گئی اس کے بعد جب چنی صاحب کے نام کا اعلان ہوا تو انہوں نے بھی کہا حالا کمان جو کہے گا ہمیں منظور ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں یا چناؤں میں کہیں کہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے آپ پنجاب میں اپنی زمین تلاش کر سکتے ہیں کانگریس کی اس انترگلہ کا فائدہ اٹھا کر شرمہ جی پہلا تو سائے جی میں کہوں کہ یہ ہماری راہ پر نہیں پہلا تو یہ جو آپ نے تلنا کیا یہی غلط ہے دوسرا بات یہ ہے کہ یہ سی ایم پت کا میجکل چیئر کا یہ جو کھیل ہے یہ سماپ تو جتنی جلدی ہو جائے یہ پنجاب کی جنتہ کے ہیت میں کیونکہ اس کے لے کر پچھلے چھے مہینے سے جس دھنگ سے پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کا بکاس کا کارینا ہونا وہاں پر جو راجنیتک اہیستھرتہ کا محول بنے رہنا اور اس کے کارن سے جس طرح سے وہاں پر کشانوں کو بھاکانے کی بھاکا کر بھی جو ہے اگر کیا گیا یہ ساری چیزوں کے کارن سے کافی جو ہے نقصان پنجاب کی جنتہ کا ہوا ہے اس لیے یہ اس کو سماپ تو یہ پنجاب کی ہیت میں ہوگا اور دوسری بات جو ابھی میرے مدر نے کہا سر آپ کو ایک بار ایک بار پھر سے روپنا پڑے گا شرمہ جی ہم آگے آپ کی بات سنیں گے ستیندر کے پاس کوئی اپ ڈیٹ بتائیے ستیندر ستیندر ہماری آواز سنپا رہے ہیں آپ شرمہ جی اپنی بات پلیز پوری کیجئے دوسری بات نے کہا کی اچھا ہوتا کی آپ ایک کوئی ساپ ستھرے چھبی کے ویکتی کو بناتے جن کے اوپر ایک مہلہ کو لے کر میٹو کا ایک عاروپ ہے اور کئی طرح کے عاروپ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایسے ستیندر بولیے آرین شہبہ جی آپ کے باس آتے ہیں سر دیکھیں سعید یہاں پر سرکشہ ویبستہ کیونکہ اب وہ نئے مکھے منتری بننے والے ہیں بن گئے ہیں راج بھون میں انہوں نے سپت گرین کا چٹھی دے دی ہے تو یہ دیکھیں سرکشہ ویبستہ راج بھون کے چاروں طرف ایک دم کڑی کر دی ہے ہیومن چین پولیس نے یہاں پر بلا دی ہے اور یہ تصمیر ہے ہم آپ کو سیدھی پنجاب راج بھون سے دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک دم چاک چوبان سرکشہ ویبستہ کر دی گئی ہے اور یہاں پر تھوڑا دنیا بننجی سنگھ چننی اپنے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ بہار نکلیں گے اور انہوں نے کہا تھا ہوتل میں ہی کی جب میں راج بھون سے بہار نکلوں گا اس کے بعد بات کروں گا کل کسی جگہ پر پنجاب کے پور مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ موجود تھے انہوں نے اپنی درد کی کہانی بتائی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے کانگریس پارٹی نے ان کو اپمانیت کیا ہے اور اس درد کی وجہ سے وہ مکھے منتری کے پد سے استیفہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تیور دکھاتے ہوئے کہ کانگریس آلہ کمان جس کو چاہے اس کو مکھے منتری بنا لے اور یہ تصویریں پنجاب راج بھون سے ہم آپ کو سیدھی دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کانگریس کے کارے کرتا اور نیتا بڑی تادات میں پہنچنے لگے ہیں اور پولیس کو سرکشہ گھیرا یہاں پر ایک دم بڑا بنانا پڑا ہے اور یہ تصویریں سیدھی راج بھون سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے سرکشہ بھونستہ ایک دم ٹائٹ کر دی گئی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پر چرنجیت سنگھ چننی آئیں گے چرنجیت سنگھ چننی کے گیا ہے لیکن سعید اس سے کانگریس کارے کرتا کافی خوش نظر آ رہے ہیں تو لیکن کانگریس کے کچھ نیتا یہاں پر مایوس بھی نظر آئیں گے دوسری بات ایک فارمولے کی بات کل سے لگاتار کہہ رہے تھے کہ دو اپ مکھے منتری بنایا جائیں گے اس فارمولے پر کانگریس پارٹی ابھی بھی کھڑی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہندو چہرہ اور ایک سکھ چہرہ کیونکہ اب دلت چیف منشٹر بنا دیا گیا ہے تو ایک ہندو اور سکھ کو یہاں پر جو ہے کمان سوپی جائے گی دو اپ مکھے منتری ابھی بھی بنایا جائیں گے پانچ مہینے بعد جب چننی باہر آئیں گے تب ہی شبت گران کا پتہ چل پائے گا یا کچھ جانکاری آپ کو بل پائی ہے دیکھیں ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے لیکن یہ کانگریس کے نیتاؤں نے کل ہی صاف کر دیا تھا کہ آج مکھے منتری پتہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا اور آج ہی راجعہ پال سے کل کے لیے سمیں مانگا جائے گا تو نشچی طور پر یہ ہے کہ کل جو ہے سپت گرین سمارو ہو سکتا ہے اور کچھ منٹ میں کچھ منٹ کی دیری ہے یہ بھی تصویر صاف ہو جائے گی چرنجیت سنگھ چننی یہاں سے جیسے ہی باہر نکلیں گے راج بھاؤن کا گیٹ کھل رہا ہے حالانکہ ابھی باہر سے جو گاڑی آئی تھی اس کو اندر بھیجا جا رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں چرنجیت سنگھ چننی حریش راوات نفجوت سنگھ صدو جو نیتا کانگریس پارٹی کے اندر گئے تھے وہ باہر آئیں گے اور باہر آتے ہی میڈیا کو بریف کر کے بتائیں گے کہ آخر کار اب آگے کی کارے واہی کیسے ہوگی کہ ہاں پر سپت گرین سمارو ہوگا کیونکہ پوری سرکار نئی بنے گی مکھے منٹری ہی نہیں مکھے منٹری کے علاوہ پوری کیبینیٹ نے بھی سپت گرین کرنا ہے کیبینیٹ کے علاوہ دو ڈیپٹی چیف منٹر بھی بنائے جانے ہیں اور اس چیف کیونکہ اب ویدان ساوہ چناؤں میں پانچ مہینے کا وقت بتا ہے لہٰذا جو کیبینیٹ بنے گی اس کیبینیٹ میں کہیں نہ کہیں جاتی گت سمی کرنوں کو سادھنے کی پوری کوشش کی جائے گی تاکہ ہر طبقہ ہر ورگ ہر سماج کو کسی نہ کسی روپ سے خوش کیا جا سکے کیونکہ دلیت چیف منٹر بنانے کے پیچھے ایک مقصد لگاتار سب سے بڑا یہ تھا کہ اکالی دل نے بہوجن سماج پارٹی سے گٹ بندن کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی سرکار ستہ میں آتی ہے تو دلیت چہرے کو مکھے منٹری بنایا جائے گا اس کے علاوہ آم آدمی پارٹی کی بات کریں تو آم آدمی پارٹی کے پاس ایک پد ہے نیتا وپکشکاؤ تو وہ بھی دلیت سکھ آم آدمی پارٹی نے بنایا ہوا ہے تو جس طریقے سے دلیت ووٹ بینک کو ہر ایک پارٹی سادھنے کی کوشش کر رہی تھی تو اسی کڑی میں کانگریس پارٹی نے تروپ کا پتہ کھیلتے ہوئے ان وادوں اور دعووں کی پول کھولی ہے ان دعووں کی کارٹ نکالی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چیپ میریسٹر بنایں گے اور انہوں نے کانگریس پارٹی نے کہہ دیا کہ ہم نے دلیت چیپ میریسٹر بنا دیا ہے تو ایک طرف دلیت ووٹ بینک کو سادھنا ہے اور دوسری طرف ابھی کیپٹن امریندر سنگھ نے چرنجیت سنگھ چننی کو بڑھائی دیتا ہوں اور پنجاب کی شرکشا کی گارنٹی چرنجیت سنگھ چننی دیں گے ایسی کام نہ کرتا ہوں تو کیپٹن امریندر کی طرف سے جو کیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ ناراج ہیں اور کانگریس پارٹی کے لیے سردردی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ سردردی جیسا کہ ابھی راستے میں جب ہم آ رہے تھے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا تھی کانگریس پارٹی نے چرنجیت سنگھ چننی کے مادیم سے ایک تیر سے کئی نشانیں سادے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ کو بھی خوش کر لیا دلیت ووٹ وینک بھی ساد لیا اور اب اصل لڑائی جو کانگریس کے بھیتر چل رہی تھی اس کو روکنے میں بھی چرنجیت سنگھ چننی کہیں نہ کہیں ایک ملہم کا کام کریں گے یہاں پر کانگریس پارٹی کے کئی نیتا بھی موجود ہے سر یہ بتائیے آپ کانگریس پارٹی کے بڑے سینئر نیتا ہے جو انفائٹنگ تھی چرنجیت سنگھ چننی کے آنے سے ختم ہو جائے گی یہ سب بار کی اکریشن ہے انفائٹنگ ہوتی تو یونینموس ڈسیزن کیسے ہوتا یہ سبھی نے ایک لائن کا سکھجندر اندھاوہ کے نام پہ بھی ہو گیا تھا اعلان کر دیا گیا تھا وہ آپ کا کہنا ہے جب فائنل جب آیا ہے جو پارٹی سوتروں سے جب جاری ہوا ہے تب ہی چننی صاحب کا نام آیا جب تک فیصلہ دیکھو اتنی بڑی پارٹی ہے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے انہوں نے جب آپ نے پورے ادھکاری ان کو دے دیا اب دو ڈیپٹی چیپ منسٹر بنیں گے ابھی اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جو پارٹی ایک منٹ فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہے جو یہ آیا اس کو آپ سب کو جو خوشی منا رہے ہیں لوگ سب ان کو منانے دیجئے سپت گرین سماروں کے بارے میں کیا جانکاری ابھی ملنے گئے ہیں اس کے بعد ابھی جب باہر آئیں گے تو فائن کیون میں ہوگا پلان کے کیا کرنا ہے سوری کیبنٹ کی بھی شفل کی جو سویرنگ ان ہے اس کی بھی بات ہوگی تو سعید یہاں پر کانگریس کے نیتا ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تصویر کلیر نہیں ہے سپت گرین سماروں کو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سپت گرین سماروں کانگریس کے نیتاؤں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج مکھے منتری کے نام کا جو ہے راجعپال کو نام سوپ دیا جائے گا اس کے پرنت باد یعنی کہ کل ہی امید یہ جتائی جا رہا ہے کہ کل ہی پنجاب راجبہوں میں شفت گرین سماروں ایک سادے سماروں میں ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہے کانگریس پارٹی کی پوری سرکار کہیں نہ کہیں اس سمیں جو ہے کیبنٹ بھی نہیں ہے مکھے منتری بھی نہیں ہے اور چناؤں کا وقت ہے کوئی بھی پارٹی جوکم نہیں اٹھانا چاہے گی اور اس سے پہلے کہ کوئی انفائٹنگ نہ ہو جائے کیونکہ مکھے منتری کا نام آتے آتے کل سے شام ہو گئی اور اس شام میں بھی کئی نام آئے کئی چہرے آئے کئی لوگوں کے پروفائل بنے پھر ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں چرنجید سنگھ چننی کا نام آ گیا ہے تو کل ملا کر پنجاب کی راجنی تک تصویر پل پل بدل رہی ہے سہید ٹھیک ہے ستیندر ہم لگاتار آپ کے پاس آتے رہیں گے شرمہ جی دو بار آپ کو روگنا پڑا لیکن کہیں ایسا تو نہیں دیکھئے کانگریس یہاں پر دلیت مکھے منتری بنا کر آپ کو نکل گئی شیرومنی آگالی دل نے بہوجن سماج باڈی سے پگڑ جوڑ کر لیا دلیت ووڈ پر نشانہ ساتھ دیا عام آدمی بارڈی آپ کے بعد آئی اور وہاں آپ سے آگے نکل گئی تو کیسے آنے والے بدان سبھا چناؤ میں بی جے پی اپنی زمین پنجاب میں تلاشے گی دیکھیں سہید جی آپ سے کہوں کہ جاتیگت راجنیتی سے کہیں اوپر اٹھ کر جو ہے راستی سرکشہ مہترک لگتی ہے ہم جاتیگت جو ہے راجنیتی پر بشواس نہیں کرتے ہم نہ ہی جاتیگت نہ پریبار واد نہ ونسواد اس طرح کی راجنیتی کے ہم جو ہے اس کو نہیں مانتے اور اب کمسکم دیش جو ہے اس سارے ویشیوں کو تلانجلی دے چکا ہے کیونکہ سری نرین موڈی جی کے نیتیوت میں جس دھن سے سرکاریں چلی ہیں اور جس دھن سے جاگروپتہ پیدا ہوئی ہے جو اپنے بوٹ کو لے کر اس نے اس سارے مددوں کو بدلا ہے آپ پورے دیش کے ایدی چناؤوی جو جو پرنام ہے ان کا بیسلیشن کر کے دیکھیں تو آپ کو اس پسٹ ہوگا لیکن میں جرور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہی ریپورٹر دو تین باتیں کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ ملم بھی لگائیں گے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ابھی انتر کلہ کی لڑائی ابھی ہے بھی تو اس بات کو ابھی دیکھنا ہوگا ویٹ بھی کرنا ہوگا اچھی بات ہے کہ اس طرح کے انتر کلہ سے پنجاب کے جنتہ کا اہیت ہو رہا ہے وہ دور ہونا چاہیے لیکن کیونکہ کانگریس پارٹی کے اندر یہ لڑائی ابھی بھی مہتوکانچہ کی بنی ہوئی ہے اور اس کا آپ انہیں انبھاؤ دیکھا کہ کل سے جس طرح سے یہ ایک کے بعد دوسرے نام تسرے نام پھر ویروہ یہ ساری چیزیں جو دکھ رہی ہے جو لڑائی آپ سے دکھ رہی ہے یہ بہت ہی منجاب کی جنتہ کے لیے نقشان دائک ہے اہیت کاری ہے اور اس کا جو یہ سب آپسی بیواد ہے ان کا اس کا پرنام کانگریس پارٹی کو منجاب میں بھگتنا ہی ہوگا ہمارے لیے راستہ نشیط تول سے اچھا ہے اس لیے کیونکہ ہم اس کے جو ہے ہم اپنے جن جاگرن کے مادم سے اپنے جن سمپرک کے مادم سے ہم اپنے بوٹ جو اپنا سمپرک ابھیان اس کو پڑھائیں گے بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ کی امید اچھی اور آپ کو کرنا بھی چاہیے جعوید انساری پنگرش شرمہ جی اور دینے شرڈہ جی سے ہم بات کریں اس سے پہلے پرمبنس جی سنگھ صاحب آپ نے بہوجن سماج باڈی سے گڑجوڑ کر لیا ہے لیکن یہاں پر دلیت بکھی منتری کانگریس نے بنا دیا عام آدمی باڈی پہلے سے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کیا سنبھاونا آپ اپنی دیکھتے ہیں آنے والے بدان سبا چناؤپ میں پر جب دیکھو سنبھاونا تو اس بات سے پتا چل جاتا ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو کے جن کا ٹارگٹ ایک بنا لیا ہو شروعمنی کالیدل کو تو دیکھ اس سے پتا چلتا ہے کہ شروعمنی کالیدل سے سب کو خوف ہے ڈر ہے شروعمنی کالیدل لوگوں میں اوپر چڑتی جا رہی ہے پارٹی اور ان کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے جہاں تک آج کی ڈیویلپمنٹ کی بات ہے آپ نے چنی صاحب کی جو بنے ہیں مکہ منتری بنے ہیں اس پہ ہے بٹ سب سے بڑی بات تو یہ ہے چلو کانگریس کس کو بنائے نہ بنائے یہ کانگریس کی مرضی ہے کانگریس کا ڈیسیزن ہے بٹ میرے ایک دو سوال ہیں ایک پنجاب کا سٹیزن ہونے کے ناتے میں سونیا گاندی جی سے سب سے بڑا سوال کرنا چاہتا ہوں کی سونیا گاندی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں راحل گاندی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی ہم 33% ریزرویشن دیں گے وومن کو ہم امپاور کریں گے عورتوں کا شکتی دیں گے کیا یہ ان کا وومن امپاورمنٹ کا موڈل ہے میں یہ خبر لے کے آیا ہوں یہ خبر ہے اس وقت کے اخبار کی ہندوستان ٹائمز کی جس میں لکھا ہے ان پنجاب پرسٹ میٹو مومنٹ آئی ایس آفیسر ٹیکس آن امرندر گورنمنٹ منسٹر سینئر آئی ایس آفیسر کو ان اپروپریئٹ میسجز گلت ٹائموں پہ بھیج کے پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے میں اس میں نہیں جانا چاہتا جو منتری بھیج سکتا ہے آپ بتائیں اس کے راج میں آرڈنری عورت کی سرکشہ کی جمعیواری بان لے سکتا ہے ایک بات میں انساری صاحب آپ کو ضرور بولنا چاہوں گا کہ ایسی الیگیشنز کسی سٹنگ چیف منسٹر پہ لگتی تو اس کو استیفہ دینا پڑتا ایم جے اکبر پہ لگی اس کو استیفہ دینا پڑا اور انہوں نے تو ریوارڈ کر دیا یہ ویمن ایمپاورمنٹ ہے ان کا یہ موڈل ہے ان کی ویمن ایمپاورمنٹ کا یہ دونوں کو جواب دینا چاہیے سونیا گاندی اور راہو گاندی کو ان کا موڈل کی ویمن ایمپاورمنٹ کا یہ موڈل ہے ان کا ٹھیک ہے پرمبنزی پرمبنزی ایک ریاکشن کیونکہ ہمارے ساتھ پنکر شرما جی جعوید انساری جی بھی ہیں لیکن دنیش چڑھا جی جو کہ عام آدمی پاڈی کی پروکتہ نیتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چڑھا صاحب آپ کا پردیشن اس سمیں کانگریس کے بعد آپ ہی سب سے بڑے دل ہیں بیدان صبح میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کانگریس نے اپنی اندر گلہ کو سلجھا لیا ہے ایک دلت مکھی منتری کو نیتا کو مکھی منتری بنا کر آپ کو آپ سے اور آگے نکل رہی کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے اس کا بیدان صبح چناؤ میں سب سے پہلے تو چنجی چنی جی کو بدھائی بھی دیتے ہیں کہ جو بربادی کانگریس کے راج میں ساڑھے چار سال میں ہوئی ہے جس کی پور لگاتار آمادی پارٹی ہے کھولی ہے لڑائی لڑکر جس کی وجہ سے کیپٹن صاحب کو اتارنے تک کی نوبت بھی آئی اور چنی جی اپنے جو ان کے پاس چار پانچ مہینے ہیں ان چار پانچ مہینوں میں اس بربادی سے پنجاب کو جدرہ بھی ہو باہر لا سکے اس چیز کے لئے ہم شب کام نائی بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں کانگرس پارٹی چنی جی کو ایک دلت چہرے کے طور پر ان صرف چار پانچ مہینوں کے لئے استعمال نہیں کرے گی آنے والے دو ہر بائیس کے الیکشن میں بھی انہیں مکھہ منتری پد کے لئے وہ اپنا چہرہ بنائے گی نہ کہ ان چار پانچ مہینوں کے لئے ایک دلت چہرے کے طور پر انہیں وہ یوز کرے گی جو جو کانگرس نے پنجاب میں نیتی ایڈاپٹ کی ہے جیسے انگریجوں کی نیتی چیزتی تھی بانٹو اور راج کرو پنجاب میں کانگرس نے یہ نیتی بنا لیا پیشل بہت سالوں سے کہ لوٹو اور چہرہ بدلو اب کیپٹن صاحب کے نام پر انہوں نے ووٹس لیے تھے کیپٹن صاحب کو ساڑھے چار سال انہوں نے پرفارم کرنے کا ٹائم دیا اب جب لوگوں میں دوارہ جانا ہے تو لوگوں کو دوارہ ٹھگنے کے لیے چہرے کا پروجتن کر دیا ایک نیا چہرہ آگے لگا دیا اگر کانگرس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وائدے پورے کیے ہوتے تو اسی چہرے سے لوگوں میں ان کے خود کے عدیق سے صدیو صاحب نے لگائے ہیں پنجاب میں بیرزگار روزی روٹی کے لیے نہروں میں کود رہے ہیں اور پنجاب کی کسانی تو پہلے دلی کے بارڈروں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ حالت انہوں نے پنجاب کی کر دیا اب لوگوں میں جب مون دکھانے لائک کانگرس نہیں رہی اس صدی میں آ کر انہوں نے پھر سے ایک بار چہرہ بدلا اور پنجاب کے لوگ اس وار مورک بننے والے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے جو ووٹ دی تھی وہ کانگرس پارٹی کو دی تھی اب لوگوں کو چہرہ بدل کر مورک نہیں بنا چڑھا صاحب ٹھیک پنکر شرمہ جی پنکر شرمہ جی کیا چرنجی سنگ چننی کے پنجاب کے نئے مکہ منتری بننے کے بعد آپ کانگرس میں جو اتنی انترگل ہے چل رہی تھی کیپٹن کی لڑائی سدھو کی لڑائی پرندھا صاحب کو بدھائیاں تک دے دی گئی یہ سب ختم ہو جائے گا یا سب کچھ چنگ نہیں ہے یہ صرف ابھی دکھائی دے رہا ہے نقصان کہیں کانگریس کو بدان صاحب چناؤ میں پنکر شرمہ جی ہو تو نہیں جائے گا مجھے لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے چلنجی سنگ چننی کو مکہ منتری بنا کر بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اب انترکل ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس آج کی پرستی میں یہ بہت ہی اچھا فیصلہ مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ ایک رام دا سی ہیں اور نوجوان ہیں قریب پچاس اک اکہ سال کی ان کی عمر ہے اور یہ ان کے بات کی جانے لگی ہے بیکار کی چیزوں کو طول دیا جانے لگا ہے مجھے یاد ہے 2018 میں جب یہ ویوات چننی جی کے مہینوں سے جس پر کانگریس نے انتر کلے چل رہی تھی اس سے جو نقصان ہو رہا تھا آج چرنجی سنگ چننی کو مکشمنتری بنا کر کانگریس نے اس کو کافی کچھ مجھے لگتا ہے 90% رپیئر کر لیا ہے اب اگر چننی افسر شاہی کے چنگل میں آئے بینا اچھے راج لیتکوں کے بھروسے پنجاب کی سرکار چلائیں گے تو اگلے 3-4 بہینوں میں بہت اچھے نتیجے بھی دیں گے اور اس سے کانگریس پارٹی کو میرا ماننا ہے کہ چنوہ میں کافی فائدہ ہو